ایک موقع پر غزبہ تبوک کے موقع پر مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کا اعلان کیا مجاہدین کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا یہ جذبہ خیر میں سبقت لے جانے کا تھا حضرت میں نہیں حضرت کے لیے نہیں سبقت لے جانے ابو بکر ہر معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں جہاں جاؤ دیکھو ابو بکر ماشاءاللہ واللیڈی پہلے سے وہاں موجود ہیں جس نیکی میں سبقت کروں دیکھو ابو بکر ہم سے پہلے سبقت لے جا چکے ہیں آج میں مال میں خیرات کرنے میں ان کو پچھار دوں گا اس جذبے سے مشہور واقعہ ہے اور گئے اور کل مال کا آدھا حصہ لے کر کے آگئے وہ بہت رہا ہوگا مثال کے طور پر مال لیجئے ایک ہزار ان کا آدھا ایک ہزار ہے لیکن جب ابو بکر صدیق رضی علانہ سے پوچھا کہ آپ کیا لے آئے تو انہوں نے کہا میرے گھر میں جتنا کچھ تا سب لے آئے ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑا اگر میرے گھر میں سو تھا تو ہم سو لے آئے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو آپ بتائیے سو بڑا ہوا ہے کہ ایک ہزار بڑا ہوا سو بڑا ہوا کسی کے پاس ایک کروڑ ہو اس میں سے ایک لاکھ خرچ کرے کسی کے پاس ایک لاکھ ہو وہ ایک لاکھ یا پچاس ہزار ہو دس ہزار ہو دس کا دس کر دے دیکھئے مقدار پہ مت جائیے اس کے جذبے پہ دیکھئے کہ اس نے اپنی کوئی پڑواہ نہیں کی اس کے بال بچے بھی ماشاءاللہ صبر کرنے والے ہیں مطالبہ نہیں کریں گے پریشان نہیں کریں گے کہ تم سب خرچ کر کے آگئے ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی ایسا نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا صبر کرو صبر کر لیتے اوپر بھاری ہے اللہ کے پاس جب یہ جذبہ دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے بازی لے ہی نہیں جا سکتا